اچھا ابھی ہم نے سمجھ لیا کیسے کس کو کہتے ہیں کتنے ٹائپ کے ہوتے ہیں کتنے والٹیج کے ہوتے ہیں کتنے پول کے ہوتے ہیں کیسے کام کرتا ہے یہ ساری چیزیں ہم نے اب سمجھ لیا اب ہم سمجھیں گے وائرنگ وائرنگ کیسے کرتے ہیں اس کو یعنی کیسے کنٹرول کر جو کہ میں نے بتایا تھا یہ بہت ضروری ہے اگر آپ نے یہ اچھے سی بھی لیا تو آپ کو جو ہے اسی پرسن وائرنگ کی جو نولیج ہو جائے گی لیکن اس سے پہلے آپ کو دوستو آج کی ویڈیو بہت خاص ہونے والی کیونکہ آج ہم سمجھیں گے کونٹیکٹر سے ریلیٹڈ ساری انفرمیشن کی کس کو کہتے ہیں یعنی کونٹیکٹر کیا ہوتا ہے اس کی ڈیفینیشن سمجھیں گے اور کونٹیکٹر کیسے کام کرتا ہے کونٹیکٹر کتنے ٹائپ کے ہوتے ہیں اور کونٹیکٹر کہاں یوز کرتے ہیں اور کیوں یوز کرتے ہیں کونٹیکٹر کا جو سیلیکشن ہوتا ہے جہاں پہ ہم کو یوز کرنا ہے ہی ریلیٹ کو گئے اس کی لیچک سیلیکشن کرنا ہے ایسر کے ذریقے کا ہوتا ہے کیوں یا کہ کونٹیکٹر کو معلوم کرتے ہیں گئے اسکی لیچکو کس کی وائ Castro کر نا ہے گئے تو لیک گئے کہ کنٹrakے کے محسین گے اس کی کونٹیکٹر کیسے کی nogی توجہتے ہیں جو ہی آج چونٹڈیوں کو معلوم کر بہتا ہے کہ بھی وہrus اور کیناہ بہت نہ تکتے ہیں آپ سکھتے ہیں پھر یہ آخری میں آپ کو بتائیں گے جس میں کیا کیا پرابلم آتے ہیں اور اس کو کیسے ریپیئر اور مینٹیننس کرتے ہیں تو آج کی ویڈیو بہت خاص ہونے والی ہے بنے گئی ہے ہمارے ساتھ اور آپ کو step by step بتاتے ہیں کہ اس کو جہاں کیسے پہلے اس کو ہم سمجھتے بیسک اور پھر اس کے بعد ہم سمجھیں گے اس کے اگلے step میں تو سب سے پہلا جو ہمارا step اس کی basic information یعنی contactor کس کو کہتے ہیں تو simple way میں آگر میں سمجھاؤں simple language میں تو contactor جو ہمارا ہوتا ہے وہ ایک طریقے کا جو ہے مان کے چلیے وہ سوچ ہوتا ہے جیسے ہمارے گھروں میں ایک سوچ ہوتا ہے جیسے جیسے ہم fine motor چالو کرتے ہیں tube light چالو کرتے ہیں ایسے ہی یہ اس جو نے کام کرتا ہے یعنی جیسے ہم switch چالو کرتے ہیں تو ہمارا جو ہے fine motor جو ہمارا پنکھا ہے یعنی ceiling fan اور ہمارا جو ہے tube light وہ چالو ہو جاتا ہے اسے یہ بھی کسی چیز کو چالو بند کرنے کے لیے اس کو جو نے use کر سکتا ہے یعنی کرتے ہیں یعنی ایجا یہ switch یہ work کرتا ہے بعد میں یہ آتا ہے کہ اس میں اور جو نے جو ہمارا جو جو گھروں میں switch لگے ہوتے ہیں اس میں کیا different ہوتا ہے تو جو ہمارا جو یہ گھر میں switch لگا ہوتا وہ main wall ہوتا ہے ہاتھ سے چالو بند کرتے ہیں اور اس کو ہم جو ہے voltage یعنی electricity کے ذریعے یہ supply کے ذریعے اس کو جو چالو کرتے ہیں یعنی automatic اس کو بولتے ہیں اس کو جنہیں ایجا کرتے ہیں تو یہ ہو گیا basic کی contactor کیا ہے اور پھر اس کے بعد جو ہمارا point ہے کہ contactor کتنے پرکار کے ہوتے ہیں اگر میں اس میں بتاؤں کہ pole کے according کتنے type کے ہوتے ہیں تو single pole کے ہوتے ہیں double pole کے ہوتے ہیں triple pole کے ہوتے ہیں four pole کے ہوتے ہیں یہ تقریباً چار type کے آتے ہیں maximum دو اور یہ تین type کے زیادہ use کیا ہے جیسے آپ دیکھتے ہیں یہ جو ہے دو pole کا ہمارے پاس contactor ہے اور یہ ہمارے پاس تین pole contactor ہیں باقی single میں بھی آتے ہیں اور چار میں بھی آتے ہیں وہ جو ہے بہت کم use ہوتے ہیں لیکن آتے ہیں یعنی ایک سے چار تک یہ ہے contactor آپ کو ملیں گے یہ تو ہوگی type کی پھر اگر جنہیں اگر میں بات کروں pole کے علامہ یعنی جو اس کے اندر جو یہ coil لگا ہوتا ہے جس کو جس ہم operate کرتے ہیں وہ جو ہے اگر اس کے according بات کریں تو یہ جو ہے 12 volt AC DC میں آتے ہیں 24 volt AC DC میں آتے ہیں 36 volt AC DC میں آتے ہیں اور 110 volt سے 230 volt اور 480 تک بھی یہ آتے ہیں تو یہ ہوگی coil کے according کی کتنے type کے ہوتے ہیں تو دونوں میں نے بتا دی according to pole یہ اس بولتے ہیں pole یعنی یہ کتنے یہ ایک pole دو pole اور یہ تین pole اس میں دیکھیں ایک pole دو پول اس میں یہ دو پول ہیں تو اور یہ pole کے according یہ چار ٹائپ کے آتے ہیں voltage کے according میں نے بتا ہے 12 volt سے لے کر کے AC DC اور 380 تک آتے ہیں تو یہ ہو گیا جنہیں یہ type of contactor یعنی بس یہ ہوتا ہے ماین ہوتا ہے pole اور اس اس کا آتا کوائل اچھا پھر یہ جو اس کا نیکس سوال ہے کی kontaxtor ہی کیوں یوز کرتے ہیں یعنی کرتے ہیں اور مطلب kontaxtor کیوں یوز کرتے ہیں کہاں یوز کرتے ہیں یعنی کرتے ہیں تو basically آپ یہ مان کے چلیے اگر simple language میں بتاؤں تو kontaxtor ہر اس جگہ پہ یوز کر سکتے ہیں جہاں پہ ہمیں کوئی بھی component چالو بند کرنا ہے ایجو switch یعنی use کر سکتے ہیں لیکن switch میں ہم manually چالو بند کرتے ہیں اپنے ہاتھوں سے لیکن یہ جو ہے control کرا کر کے automatic یہ کام کرتا ہے with supply with voltage electricity یعنی اس کو جنہی use کر سکتے ہیں تو کیوں میں آپ یہ مان کے چلیے اس وجہ سے use کر سکتے ہیں یعنی کرتے ہیں کہ جہاں پہ high voltage high current ہم کو use کرنا ہوتا ہے استعمال میں لانا ہوتا ہے وہاں پہ on off ہم کو کرنا ہے تو یہ kontaxtor کا use کر سکتے ہیں low میں ہمارا جو ہے relay use ہوتی ہے جہاں پہ کم load ہوتا ہے کم voltage ہوتا ہے تو وہاں پہ relay use ہوتا ہے اور لیکن جہاں پہ high voltage high current کو ہم استعمال میں لاتے ہیں وہاں پہ یہ contactor use ہوتا ہے تو basically کیا کرتے ہیں اس کو ہم low voltage سے control کراتے ہیں low voltage ہو سکتا ہے high voltage ہو سکتا ہے لیکن یہ جہاں اس کے اندر coil ہوتا ہے بہت ہی کم supply لیتا ہے load لیتا ہے چالو ہونے کے لیے بعد میں یہ kontaxtor ہمارا چالو ہو جاتا ہے تو یہ ہو گیا جہاں یعنی کیسے use کرتے ہیں اور مطلب کیوں use کرتے ہیں تو جہاں پہ high voltage high supply کے لیے جو ہے high load کے لیے استعمال میں اگر لانا ہے تو یہ ہم kontaxtor use کرتے ہیں کم load کم supply کے لیے relay ہوتے ہیں اب یہ باری ہوتی کام کیسے کرتا ہے یہ اگلا جو یہ سوال ہے بہت ہی یعنی important یہ کام کیسے کرتا ہے جو جو کی بہت ہی basic سوال ہے لیکن اس کو ہم جو ہے اگر اچھا سمجھ لیں گے تو ہمیں اس کے جو خوال ڈھونڈنے میں کافی آسانی ہوگا تو میں آپ کو یہ بتا دیا اس کے اندر چار جو ہے یہ پارٹ ہوتے ہیں تو ابھی میں خوال کے آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس کے اندر کیا کیا ہوتے پھر میں سمجھانے کو سکتے ہیں ابھی اوپر کا ٹاپ کھول لیتے ہیں آپ کو دکھانے میں سمجھانے کے لیے آپ کو جو یہ نیا kontaxtor use کر ساگے دکھا کہ آپ کنفیوز نہ ہو اور باقی سارے میرے پاس ہر ٹائپ کے رکھے ہیں تو ابھی آنے والے اس ٹیم میں آپ کو یہ سارے کام میں آنے والے سارے انفرمیشن آپ کو بتاؤں گی کہ یہ کس میں لگتے ہیں کہاں پر لگتے ہیں اور یہ اتنے جو 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 ویرائیٹی کے ہوتے ہیں مطلب اسٹرا ہے کیا کے پوائنٹ ہم کو جو یہ سمجھنا بہت ضروری دیکھ سکتے ہیں یہ سارے ہیں پھر یہ کچھ ہمارے پاس یہ ٹائمر رکھا ہوا ہے ہمارے پاس دیکھ ساتھ ہائی پریشر لو پریشر بھی رکھا ہوا یہ ٹائم دھیلے رکھا ہوا یہ ریلے رکھی ہوئی ہے تو اس کو کیسے use کرتے ہیں کیسے connection میں اس کو استعمال کرتے ہیں یہ بھی activation میں ہم سمجھیں گے سب سے پہلے کھول لیتے ہیں اس کو ہم سمجھاتے ہیں دیسک پرنسپل یعنی کیسے یہ کام کرتا ہے ہمارا یہ کونٹیکٹر تو ابھی ہم نے سامنے کا یہ کھول یہ ہے فرنٹ ابھی میں بیک سائٹ کا سو کھول کے دکھاتا ہوں تو دیکھئے یہاں جو کونٹیکٹر میں جو یہ مائن پوائنٹ ہوتا ہے وہ چار ہوتا ہے حالانکہ اور بھی کئی ساتھ لیکن جو اس کا مائن پارٹ ہے وہ سب سے پہلا جو پارٹ ہے یہ جو ہے کوائل ہو گیا میرا کوائل کے اوپر والا یہ ہو گیا ایک اور پارٹ اور یہ جو نکلا سپریم تین اور یہ چار اس کے اندر آپ دیکھ پا رہے ہیں یہ چار پوائنٹ ہے تو جو سب سے اوپر نکلا ہم رکھ دیتے ہیں یہ ہمارے کوائل کے اوپر لگا ہوگا ہے یہ ڈیزائن میں چینج ہوگا الگ الگ جو ہلکا ہوگا لیکن یہ ہوگا جو یعنی چار پوائنٹ ہوں گے چار یعنی اس کے پارٹ ہوں گے تو جو اوپر والا ہوتا یہ نیچے رہتا یہ ہوتا ہے فکس اس کو بولتے ہیں فکس کونٹیکٹ یہ پہلے میں نے بتا ہے کوائل دوسرا میں نے بتا ہے فکس کونٹیکٹ یہ اپنی جگہ فکس رہے گا یہ موو نہیں ہوتا یہ اپنی جگہ پہ ایسے یہ جب یہ رہتا ہے فکس رہتا ہے پھر یہ ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں یہ تینشن مینٹین کرنے کے لئے جب ہم کونٹیکٹر دباتے ہیں تو یہ نیچے جاتا ہے تو یہ اسی وجہ سے ہوتا ہے پھر جو اس کے اندر ہوتا یہ ہوتا ہے مووونگ کونٹیکٹ یہ چلتا ہے یعنی یہ اپنی جگہ پہ یہاں پہ رہتا ہے فکس میں نے اس کو لگا لیا یہ میرا ہو گیا انٹرنلی جو بیٹھا ہوتا ہے یہ ہمارا ایسے ہو گیا یہاں پہ سپرنگ لگ گیا اور یہ جا کر اس میں فکس ہو جاتا ہے جب یہاں پہ مائگنٹ فیلد بنتا ہے تو اس کے اندر ایک جیسے بولتے ہیں اس کو بولتے ہیں موونگ کونٹیکٹ یہ جا کر کے نیچے جا کر اس پوائنٹوں پہ یہ اچھے پک جاتا ہے جب اس کے اندر سپلائے آتی مائگنٹ بلتا ہے تو یہاں پہ جو موونگ کونٹیکٹ ہے یہ جا کر کے ان تینوں پوائنٹوں پہ یہ اچھے پک جاتا ہے تو یہ اس کے چار پوائنٹ ہیں چار یہ پارٹ ہیں دوسرا جو ہے اس کو بولتے فکس کونٹیکٹ اس کو بولتے پریشر سپرنگ اور یہ ہو گیا موونگ کونٹیکٹ پھر یہ ہو گیا جہاں پہ سپلائی دی جاتی ہے تو یہ تو جنہیں اس کو باتا ہے لیکن جیسے کام کرتا ہے یہ ایسے کام کرتا ہے باقی ہمارے اوپر یہ کونٹیکٹ لگ گیا تو یہ بھی حالہ ضروری ہے یہ ہو گیا بیسی کا پرنسپل یعنی بیسی پرنسپل ہو گیا یہ ورکنگ کیا کیسے کام کرتا ہے میکنیٹ بنے گا اس کے اوپر جو ہے اور یہ اس کے بچ میں جب میکنیٹ فیل بنے گا تو یہ چپک جائے گا یہ اندر چلا جائے گا دب جائے گا جیسے یہ دیکھ کرتے ہیں اپنی چوہرہ یہ دب جائے گا تو یہ سپلائی جو یہاں آ رہی یہاں سے پاس ہو جائے کیونکہ یہ جو پوائنٹ ہے جب دبیں گے تو دونوں کا کونٹیکٹ بن جائے گا تو ابھی میں دکھانے کی کوشش کروں گا یہ مطلب کیسے بنتے ہیں تو یہ کچھ اس طرح یہ ہمارا اس سائٹ کے پوائنٹ یہ اس سائٹ کا پوائنٹ ہو گیا تو جیسے آپ اس میں دیکھ کر یہ اس سائٹ کا اس سائٹ کا اور بیچ میں جو یہ لگا دوسرا جو پوائنٹ لگا یہ اس ٹائپ کا یہ اوپر ہے اس سے اٹھا رہا تھا اور جب یہ نیچے جاتا ہے تو یہ اس کے اندر ایسے بیٹھ جاتا ہے جس کو ہم کونٹیکٹ پوائنٹ بولتے ہیں یہ جب یہ چپک جاتا ہے تو ادھر کی سپلائی ادھر پاس یہ ہو گیا بیسی کا پرنسپل کیسے کام کرتا ہے کونٹیکٹر اچھے ابھی ہم نے سمجھ لیا کیسے کونٹیکٹر کس کو کہتے ہیں کتنے ٹائپ کی ہوتے ہیں کتنے والٹیج کے ہوتے ہیں کتنے پول کیوں کیسے کام کرتا ہے یہ ساری چیزیں ہم نے اب سمجھ لیا اب ہم سمجھیں گے وائرنگ وائرنگ کیسے کرتے ہیں اس کو یعنی کیسے کنٹرول کرتے ہیں کیونکہ میں نے بتایا تھا یہ بہت ضروری ہے اگر آپ نے یہ اچھے سے سیب لیا تو آپ کو 80% وائرنگ کی جو نولیز ہو جائے گی لیکن اس سے پہلے آپ کو سمجھا دیتے ہیں سیلیکشن کیونکہ آپ جب ہی لگاؤ گئے جب ہی جن وائرنگ کر ہوئی جب تک اس کا مطلب آپ کو سیلیکشن آنا چاہی یہاں پہ ہم کو یوز کرنا ہے اس ٹائپ کونٹکٹر یوز کرنا ہے کتنے والٹیج کا یوز کرنا ہے کتنے ایمپیر جو ایمپیر ریٹنگ ہے وہ کتنے کا یوز کرنا ہے کتنے پول کا یوز کرنا ہے یہ ہم کو بیسک انفرومیشن ضرور ہو جانے معلوم ہونے چاہے کیونکہ آپ جب یہ بیسک انفرومیشن ہم کو پتا ہوگی تب ہی ہم کونٹکٹر کونٹکٹر کا جو سیلیکشن ہوتا اس میں تین ٹائپ تین جو باتیں بہت دھیان آپ کو دینی ہے یعنی سب سے پہلے کتنے پول کا یوز کرنا ہے ایمپیر ریٹنگ پہ ہمیں دھیان دینا ہے کتنے ایمپیر کم کو یوز کرنا ہے اور پھر ہی ہوتا ہے کوئیل جس سے ہم اپریٹ کرا رہے ہیں جس چیز میں لگانا ہے جہاں پہ یوز کرنا ہے وہاں پہ سپلائی ہم کو کونسے یوز کرنا ہے جو کوئیل کا سیلیکشن ہے وہ جو ہم کو دھیان میں رکھنا ہے کتنے ایمپیر ہم کو یوز کرنا ہے تو ہر کونٹیکٹر پہ اس کی ڈیٹیل لکھی رہتی ہے ایمپیر ریٹنگ لکھی رہتی ہے سب سے پہلے ہم جیسے ماں لے تھا ہم کو جہاں یوز کرنا ہے ثری فیس میں تو ہم نے یہ لیا تین پول والا اور ہم کو جہاں سنگل فیس میں یوز کرنا ہے تو ہم نے لیا دو پول والا حالانکہ آپ تین فیس والا بھی جنہیں یہ لگا سکتے ہیں کوئی ایسا مسئلہ نے لے کیا ہے جنہیں یہ مہنگا آتا اور یہ مہنگا سستا آتا کول بھی آدمی بے وجہ جنہیں بے وجہ مہنگا نہیں لے گا کیونکہ جائر سے بات ہے ہر آدمی کوشت بچانے کی تو ہم آ لیتے ہیں جو ہم کو ثری فیس کے لئے استعمال کرنا تو یہ یوز کر رہیں گے سنگل فیس کے لئے سنگل فیس کے لئے تو آپ ایسا بھی یوز کر سکتے ہیں پھر ہمارا سلیکشن ہو گیا جہاں پہ ہم یوز کر رہے ہیں وہاں پہ کون سے سپلائی ہے یعنی ہمیں جو کنٹرول جو وہاں پہ کنٹرولنگ ہم کرا رہے ہیں وہ کس ٹائب کی ہے چوبیس وولٹ میں ہے ایسی وولٹ میں یا ڈیسی وولٹ میں سو بیس وولٹ میں چار سو اسی وولٹ میں چار سو اسی وولٹ میں یہ چیز آپ کو خیال رکھنا ہے تو مانکہ چلے ہم چوبیس وولٹ کا یوز کرنا ہے چوبیس وولٹ کا سیلیکشن کیا آہ تری فیس کا سیلیکشن کیا اب میں جو امپورٹن چیزیں وہ ہم کے ادھیان میں رکھنا ہے سارے چیزیں تو یہ کون آدمی کو پتہ ہوتی یہاں پہ یہ ڈیٹیل لکھی رہتی یہ بہت ضروری یہ ایمپیر ریٹنگ ایکسامبل فور یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہ سارے پیجنیں یہ ریڈنگ یہ لکھی ہوئی جہاں پہ لکھا ہے میں دکھانے کیسی کروں گا آپ کو یہ لکھا ہے لی ای ای ایجا والٹ ایسی ایف ال ہے یعنی فل لوڈ ایمپیر اور پھر آر 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 ایلارے سوری لکٹ روٹ ایمپیر اور پھر یہ one phase three phase کی یہ ڈیٹیل لکھی تو دیکھ سکتے ہیں ہر وولٹیٹ کی یہاں پہ ایمپیر ریٹنگ لکھی لیے ہم کو ایک سو بیس وولٹیج میں جنہیں use کرنا ہے تو ایک سو بیس وولٹیج کے آگے کچھ نہیں لکھا جو جس نے کونٹیکٹر ہی assemble کیا بنایا ہے تو انہوں نے کوئی یہ وہ ڈیٹیل نہیں دی تو اس میں ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں چھوڑ دیں گے اگر لکھا ہے تو ٹھیک اگر نہیں لکھا تو idea کے حساب سے آپ لگا سکتے ہیں لیکن یہاں پہ لکھا کیا دو سو چالیس وولٹ ٹھیک ہے اب دو سو چالیس وولٹ اگر میں use کرنا ہے تو FLA لکھا رہے ہیں فل لوڈ ایمپیر ہے تو یعنی maximum اس پہ ہم چالیس ایمپیر کا لوڈ ڈال سکتے ہیں اگر جو ہے ہم دو سو چالیس وولٹ use کر رہے ہیں لیکن یہاں بھی ایک چیز جو نے دی ہوگی single face میں اگر ہم جو ہے اس کو لگائیں گے تو seven point five hp تک یہ لوڈ لے گا اگر three face میں ہم لگائیں گے تو دس ایچ پی تک یہ لوڈ لے گا یہ بھی یعنی یہ خیال لگنا ہے کہ single face اور three face میں use کر رہے ہیں کیا ہے کیونکہ three face دو سو چالیس کا جن بھی آتا ہے three face اور three eighty والا تو آپ کو پتائیے یہ اکثر جہے گلف وغیرہ میں باہر ایسی supply use ہوتی پھر ہو گیا چار سو اسٹی سے چھے سو وولٹ اگر چار سو چھے سو وولٹ میں use کرنا ہے تو وہاں سے فل لوڈ ایمپیر جو لے سکتے ہیں اور الارے ہمارا دو سو سے ایک سو جنہیں یہ ساٹھ جنہیں use کر سکتے ہیں اور یہاں پہ بیس اچ پی تک ہم جو استعمال کر سکتے کیونکہ چار سو اسٹی سنگل فیس میں تو آتا نہیں تھیری فیس میں آتا اس وجہ یہاں پہ جو بلینک دیا تو ایسے آپ اس کی جو ہے ایمپیر جنہیں وہ کر سکتے ہیں اور ایمپیر میں آپ کو اور دھیان میں رکھنا ہے جیسے یہ example 4 ہم کو جو ہے چار سو اسٹی میں use کرنا ہے تو یہاں پہ لکھا ہے چالیس ایمپیر تو ہمیں یہ چیز کا دھیان رکھنا چاہیے کہ چالیس ایمپیر فل لوڈ لکھا ہے تو تقریباً بیس پچیس یا جنہیں یہ تیس ایمپیر تک ہی یہ رکھیں یعنی میکسیمم فل لوڈ پہ جنہیں کوئی بھی کمپونٹ ہم use نہیں کر سکتے ہمیسا 10 سے پندرہ ایمپیر کا مارجر رکھنا چاہیے اگر ان کیس اگر کوئی جنہیں فلیکچویشن ہوتا ہے یا کچھ اور جنہیں یہ ریزن سے ایمپیر تھوڑے بہت بڑھتے ہیں تو ہمارا کونٹیکٹر سیدھ رہا ہے یعنی ہمیسا ایمپیر زیادہ والہ حی یوز کرنا چاہیے تو یہ ہو گیا کونٹیکٹر سیلیکشن کا کیسے کوئل سیلیکٹ کرنا کیسے ہمیں جو ہے ایمپیر ریٹن سیلیکٹ کرنا ہے تو یہ ہو گیا کونٹیکٹر سیلیکشن کا وائرنگ کیسے کرتے ہیں تو ہم ابھی ہم اپ کو a to z پوری وائرنگ کو سمجھاتے ہیں کہ آپ کو اگر میں نے جیسے بتایا میں نے ایک وعدہ کیا تھا کہ آپ نے ایک چیز سمجھ لیا تو آپ کو 80% وائرنگ سمجھ میں اور امید کرتا ہوں کو سمجھانے کے لئے کیا وہ سمجھانے کیا لئے تو چیز میں وائرنگ کرنے سے پہلے میں کچھ چیز سمجھانا چاہتا ہوں بیسک جو آپ کے جو مائنڈ میں زہن میں اتر جائے وہ چیز میں سمجھانا چاہتا تو جیسے کیا ہوتا ہے میرے آپ کے گھروں میں سم سب کی گھروں میں پنکھا ہوتا ٹھیک ہے یہ پنکہ ہو گیا ٹھیک ہے یہ آپ رائٹنگ پہ نہ جائیں کیونکہ ڈرائنگ میں بہت خراب ہیں تو یہ میرے گھر کا ہو گیا کیا بولو سیلنگ فائنگ اور یہ ہماری ہوگی سپلائی این مان لیتے ایل مان لیتے یہ دو سو بیس وولٹ ٹھیک ہے یہ ہمارے گھر کی سپلائی ہو گیا اب ہمیں اس پنکہ کو چالو کرنا ہے تو ہم پنکہ کیا کریں گے جو گھر میں وائرنگ ہوتی ہے تو ہم نے یہ ڈائرک دے دیا l ڈائرک 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 دیا میں سمجھانے کے طور سے سمجھانے کی پرپس سمجھا رہا ہوں تو آپ اس چیز کو مائن نہ کریں اور یہاں پہ میں نے ایک رکھ دیا ھیک یہ میرا ہوگا سوچ پھر یہاں پہ ایک ایک ہوتا регولیٹر ھیک ہے جو اس کو ایڈجسٹ کرتا تو کیا ہوتا پہلے اس میں گیا یاہاں سے نکل کر کے اس میں گئے ریگولیٹر میں ریگولیٹر کو نکل کر کے پنکھے میں آیا ایسے ہوتا نا یعنی ایک سپلائی ہم نے ڈاریک دے دی پنکھے کو دوسرا ہمارا نکلیا پہلے گیا اس پر کیا بلتے ہیں جو ہمارا ہے سوچ سوچ سا آٹ ہوگا ہے ریگولیٹر میں گیا اور ریگولیٹر سے ہم نے یہاں دے دیا تو جیسے ہم سوچ چالو کریں گے اور ریگولیٹر سے ایجیش کریں گے اس حضر سے ہمارا پنکھا چلتا رہے گا کسی کسی ریگولیٹر میں آپ نے دیکھا ہوگا اس میں ایک ٹائپ کا ہوتا ہے سوچ یعنی بند کریں گے تو اگر یہاں سے چالو بھی تب یہاں بند ہو جائے گا تو یہ سپلائی یہاں سے نکلی ریگولیٹر سے باہر نکلی اور یہاں پہ آیا یہ ہو گیا جو میں نے باتا ہے سوچ تو یہ سوچ کیا ہے میرا کونٹیکٹر ہے اس میں نے باتایا تھا کہ جو کونٹیکٹر ہمارا ہے یہ سوچ ور کرتا ہے تو لیکن ہم جو کیا کرتے ہیں جو گھروں میں ہمارا ہوتے ہاتھ سے چالو بند کر سکتے ہیں لیکن کوئی پینل ہوتا ہے کہیں ہوتا ہے تو وہاں پر یہ مینویلی تو نہیں چالو بند کر سکتے ہیں وہ چیز یہ possible نہیں تو اس کو جو ہے کونٹیکٹر کا ہم جو یوز میں لاتے ہیں اسی وجہ سے یوز لاتے ہیں کہ ایسے ہم آٹومیٹک اس کو چالو کریں اپنے جنہیں یہ سویدھا کے حساب اپنی ضرورت کے حساب سے تو یہ چیز آپ نے بیسک یہ چیز یہ سمجھ لیے یہ مائن میں رکھ لیں اور یہ اگر چھوٹ چھوٹی چیز آپ کو یاد آگئی تو آپ کو ساری وائرنگ اچھے سمجھ میں آگئی تو جیسے میں نے بتا ہے کونٹیکٹر کو اگر آپ استعمال کرنا سکھ گئے تو آپ اسی پرسنٹ وائرنگ کو جو ہے جنہیں مطلب وہ آپ کو سمجھ میں آ جائے تو ابھی ہم مان لاتے ہیں یہ کونٹیکٹر تو کونٹیکٹر بیسکلی اگر ہم ہم ائر کنڈیشن میں کام کرتے ہیں تو چاہے كं LIN ge سمجھ پوٹی کونٹیکٹر ہوسٹ ہے سمجھ پوٹی speak سمجھ پوٹیس کے تامو ناظر کونٹیکٹر سنگل فیس کا مال لیتے ہیں آسانی رہے گا آپ کو سمجھ ملنے ٹھیک ہے دو پول کا مامنے مال لیا ایک پول کا بھی ہو سکتا ہے یہ ہمارا ہو گیا کونٹیکٹر ٹھیک ہے اور کونٹیکٹر میں کیا یوز ہوتا ہے کمپریسر ٹھیک ہے یہ میرا ہو گیا اس کو بول سکتے ہیں کمپریسر ٹھیک ہے اور کمپریسر میں دو وائرے جاتی ہیں سپلائے ہالانکہ کمپریسر سے نکلتی ہیں تین وائرے جو کہ وہ تھی common running starting تو یہ ہو گیا نی کیا ڈی ہو گیا涯ی اگل وائر saving درکھٹر ٹھیک ہے اور یہ کا جاتا ہے cap your key ah capacitor کی دو وائر ہیں ایسے آ کر構یا کنیکٹ ہو جاتی ہے اور اس میں آپ کے کونٹ ہو جاتی ہیں یہ اس ہونا چاہئے تو یہ دو وائرے ج pouco اورâm سپلائے ہالانکہ اس نے got اگلتی ہے نکل Schmidt کے مرحلی وائروں کے اہگل نگل کر کنیکٹinho پر دا ریٹھھ ریکٹ کو بھی αναسلいきا ہے تو یہ ہے ایشانی انسان تو یہ فلا جو ہے گچ پچ ہو گیا لیکن آپ جو ہے یہ سمجھ لیں یہاں پہ دو سپلائی چاہیے ہمارے کمپریسر کو چالوں ہونے کے لئے ٹھیک ہے اور یہاں سے ہماری سپلائی آ رہی ہے ایسے اس کو ہماری N یہ L 220 وولٹ ہے ٹھیک ہے ابھی یہ سپلائی یہاں تک آگئی سپلائی ہماری چالوں ہو یہاں جب یہ پاس ہوگی تو جو ہے یہاں پہ آکے کمپریسر کو چالوں کر دیسے میں نے بتایا تھا یہ سپلائی ہماری یہاں پہ آئے گی اور جب یہ اندر جائے تو سپلائی ہماری باہر نکل جائے لیکن جب تک یہ کوائل پہ سپلائی نہیں آئی تب تک ہماری سپلائی پاس نہیں ہوگی یہی جو ہماری سپلائی جو یہاں دیتے ہیں اسی کو کنٹرول کر آتے ہیں کنٹرول کر آتے ہیں ٹائمر کے سے کنٹرول کر آتے ہیں جیسا ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹائمر سے کنٹرول کر آتے ہیں ٹائم ڈیلے سے کنٹرول کر آتے ہیں ہائی پریشر لو پریشر لگا کے کنٹرولolds کراتے ہیں پھر یہاں پہ جہے جو یہ ریلے بغیرہ یہ ساتھ کرتے ہیں اور لوڈنگ کے لیے یہ ساری یہ ریلے کنٹرول کراتے ہیں ٹائم دلی ریلے ہو گئی ٹائیمر ہو گیا یہ سارا کچھ لگا کنٹرول کراتے ہیں صرف یہ کی وائر کو کنٹرول کراتے ہیں جیسے میں نے بتایا تھا ایک سپلائی ڈائیک گئی یہ والی سوری ہمارے یہ سکتے ہیں یہاں پہ سکتے ہیں جوکی نیچے ہو ہوتا ہے کچھ کنٹیکٹر ہمارے یہاں پہ ہوتے ہیں اور کچھ سپلائے ہمارے یہاں ہوں گی ای ون ای ٹو ٹو پہ بھی ہوں گی جیسے کی میں نے بتایا تھا یہاں نیچے بھی ہوں گی ٹاپ میں ہوں گے کچھ یہاں پہ ہوں گی یہ ایسے کیا بلے سائیڈوں میں تو یہ کونٹیکٹر میں تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہوگا ڈیزائن وائس تھوڑا ڈیفرنٹ ہوگا تو اس میں کنفی نہیں ہو کچھ یہاں پہ ہوگا کچھ سائیڈوں میں نیچے ہوں گی جیسے کی یہ ہیں تینوں آپ سامنے رکھ کر کے سمجھ لیں تقریباً ایسے ہی آتا ہے اوپر والا آتا ہے اور سائیڈوں والا سنگل فیس والے میں آتا ہے دو پول والے تقریباً ایسا اور یہ تین پول والے میں کچھ یہاں بھی آتا ہے کچھ یہاں پہ آتا ہے ٹاپ میں تو یہ اس ٹائپ کو آپ کو کونٹیکٹر یہاں پہ ای ون ای ٹو لکھا ہے یا نیچے ہمارے دو پوائنٹ دیئے تو یہ جو ہو گیا سپلائی جس کو میں سمجھا رہا تھا یہ یہ میری سپلائی ہو گئی اب اس کو کیسے کنٹرول کرنا یہ میں آپ کو اچھا سکارا کچھ میرا سپلائی آ کر یہ ریڈی ہو گیا اور یہ میرے دو کونٹیکٹ پوائنٹ ہے تو جیسے میں نے باتایا تھا یہاں پہ یہ جو ہے ایک سپلائی ڈائیٹ دی آتی ہے تو کوئی بھی چوبیس وولڈ کا کونٹیکٹر اچھا دس کا اور کسی بھی ٹائپ کا کونٹیکٹر ایک سپلائی دو سپلائی پہ جو ہے ہماری جو گولٹی ہوتی وہ ہوتی تو ایک سپلائی ہم اٹھا کر کے ڈائیٹ دے اگزامپل مان لے دی ایک کونٹیکٹر کا جو کوائل کی وولٹیج دو سو بیس ہے ٹھیک ہے اگر یہاں پہ چوبیس وولٹ ہوتی تو یہاں پہ ٹرانسفارمر یوز کر یہ کرتا ہے جیسے کہ یہ ٹرانسفارمر ایسا یوز کر کے چوبیس وولٹ یہاں پہ دیتے ہیں وہ کیسے دینا ہے وہ کیسے کرنا وہ اجنے ایک الگ ٹاپک ہے تو ہم نے کیا کیا ایک نیوٹل اٹھایا چاہا ہم یہاں سے لوپنگ کر دیں اکسر کونٹیکٹروں میں آپ نے دیکھا ہوگا سنگل فیس والے میں جو سپلیٹ وغیرہ ایک یہ ڈائیٹ دے دیا تو ہم نے کیا نیوٹل ایک ڈائیٹ دے دیا چاہے اب ترمیلن سے دے سکتے ہیں چاہے کونٹیکٹر کے پاس سے دے کہیں سے بھی ڈائیٹ آپ دے سکتے ہیں ایسا کوئی جو رول نہیں ہے کہ یہ مطلب فکس نہیں ہے تو کہیں سے آپ اس کو جو ہے وہ نیوٹل دے دیا ایک سپلائی ہماری اس کو مل گئی اب یہ سپلائی جیسے دیں گے یہ کونٹیکٹر ہمارا چالو ہوگا یہاں سپلائی جو آ رہی وہ نکل جائے اور یہ ہمارا کونٹیکٹر رہکم پھر سا چالو ہو جائے گا دیکھ سکتے کتنا آسان سپلائی ہم نے دے دی سپنی ہائی بس کنٹرول کرانا کیسے کنٹرول کرانا جیسے میں نے بتایا تا کونٹیکٹر آپ کنٹرول کرانا سکتے ہیں تو آپ کو ساری جو ہے وائرنگ کا تقریبا 80% سمجھ میں آ رہے گا تو ابھی ہم کیا کریں ایک یہ سپلائی ہم نے مال جیسے یہ وائی ہے یہ سپلائی ہم نے اٹھائی چاہیں تو یہ ہم ڈائریک دے دیں گے تو ڈائریک دے دیں گے ہمارا کونٹیکٹر ڈائریک چل جائے گا لیکن اب ہماری ریکوائرمنٹ کو پر ہمیں ڈائریک چلانا ہے سیسٹی کے ساتھ چلانا ہے ٹائمر کے ساتھ چلانا ہے چلانا ہے تو ہم اپنی حساب سے ایڈجسٹ کر سکتے ہیں تو ہم نے کیا بتا ہے صرف یہی ایک لائن کنٹرول جیسے کہ ہم نے پنکھے میں اگزامپل کے لیے ہم نے سمجھایا تھا ایک ہماری سپلائی ڈائریک گئی دوسری ہم نے یہ نکالی ایسے سوچ میں کے سوچ سے نکال کے ریگولیٹر میں جانے ماز گئی اور ایسے ہمارے پنکھے میں آگئے وہ چال ہو گئے سیم فارمولا چاہے کتنا بھی بڑا پینل ہو سبی میں سیم رہتا ہے تو یہ چیز آپ کو سمجھنا چاہے تو یہ میں نے کہا کہ ایک سپلائی ڈائریک دے دی وہی فارمولا یوز ہو رہا جو ہمارے سیم جو گھر میں یوز ہوتا پنکھے میں وہی سیم فارمولا یہی یوز ہو رہا تو یہ سپلائی ہماری اب یہ سپلائی میں ہم چاہے تو ڈائریک دے جیسے میں نے بتایا ایسے ڈائریک دے دے دی یہ چل جائے گا لیکن یہ ڈائریک چلتا رہے گا اب ہماری ضرورت یہ ہے کہ ہمارا کمپریسر ہے مال یہاں پہ کمپریسر ہے یا ہو سکتا موٹر ہو یا ہو سکتا یہاں پہ سٹیٹ لائٹ ہو یا ہو سکتا یہاں پہ کوئی الیکٹرکل پینل ہو اگر وائز کسی بھی ٹائز کا ہو تو یہاں بگر کونٹیکٹر کنٹرول کرانا ہے تو یہ ہو گیا ہو سکتا سٹار ڈلتا جن اگر پینل ہو سٹار کو چلانا جن تاب چلانا تو انٹرلوکنگ کیسے کرانا ہے سارا فنکشن ایسے ہی ہوتا کونٹیکٹر کو ہی بس کنٹرول کرانا ہوتا تو وہ چیز آپ کو سمجھنا ہے تو مال یہ ہمارا ہمیں صرف جو ہے جیسے سکلٹ یہاں کیا ہوتا صرف ہمارا پی سی بی کے لئے تو یہ مال یہ ہمارے انڈور کی پی سی بی ہے کچھ نہیں بیچ میں یہ جنہیں جو ورک کر رہے جیسے میں نے پہلے بتایا تھا جو یہ ریلے ہے وہ بھی یوز کرتے ایسے کونٹیکٹر کام کرتے ہیں لیکن یہ لو وولٹ میں کام کرتے ہیں اور یہ ہائی وولٹ میں یوز کر سکتے ہیں تو اس ریلے کو بھی جو کنٹرول کراتا ہے یہ بھی اس کو بھی سپلائی دیتے ہیں تو یہ ایک پوائنٹ پر بتانے والا میں آپ کو سمجھا دیا تو یہ ہمارا پی سی بی کے دریئے کونٹیکٹر ہمارا کنٹرول ہوا اب مال یہ یہ ہمارا اس پلک میں ہے تو ہم نے پی سی بی میں سے ہمارا آوٹ پوٹ نکل ریلے سے اس سے یہ کنٹرول اب مالیا یہ مہارنگ ہو سکتا ہمارا یہ کسی اور سسٹم میں لگا ہوں یہ مالیا ہمارا کمپریسر ہو گیا یہ کمپریسر مالیا ہو گیا یہ کمپریسر مالیا ہو گیا اور تین سپلائی یہاں پر آ رہی ہیں تو یہ این ہمارا یہ ہل ہو گیا اگر چاہیے تو اس کو چالو کرنے اس کے لئے تو اترا این دینا ہو سکتا ہے کنٹر ہمارا اگر تین سو سی پہ تو ہم نے تین فیس والا کنٹر لگا لیا سمجھا لیا تو یہ جو سپلائی جو ایک جا رہی وہ دارک جائے گا اگر دو سو بیس پہ کنٹر تو یہاں پہ ایک ہی نیوٹل دارک جائے گا اگر چو بیس وولٹ تو یہاں پہ سپلائی جائے گی چو بیس وولٹ والی ایسے جو کنٹر ہو گئے تو یہ یہاں مان لیا ایک سپلائی آ رہی چو بیس وولٹ کوئی بھی ایک وولٹ آئے گی یعنی ایک دارک دینا یہاں سے دارک آئے گی اور ڈائرک آ کر کے مان لیا یہ ہمارا ٹائم ڈھیلے ہو گیا یہ میرا ٹائمر ہو گیا یہ میرا ہائی پریشر لو پریشر ہو گیا اب سبھی کی ایک یہ خاصیت ہوتی ہے یہ سبھی یہ سریز میں کام کرتے ایک میں دیا ایک سے آؤٹ ہو گیا ایک میں دیا ایک میں آؤٹ ہو گیا یہ ٹائمر میں بھی ایسا ہوتا ٹائمر کو سپلائی دیا ٹائمر کے ایک پوائنٹ سے آؤٹ کر لیا جو اس کی ٹائمر کریں گے وہ اس سے آگے نکل دیا تو یہ تھوڑا سا گھسپیج ہو گیا میں آگے اور اچھے سمجھانے پاس کرتا ہوں کہ آپ کا کونسیکٹ کونسیکٹ ہو گیا تو یہ سنگل فیس والا میں نے سمجھا دیا اسے کھری فیس والی کی بات کر لیتے ہیں تو ابھی ہم نے یہ اپنا بنا لیا ڈراؤ کر لیا اس میں کافی کچھ گھسپیج ہو گیا سمجھ میں نہیں آ رہا یہ میرا کونسیکٹر یہ میری ہوگی میں سپلائی ابھی میں آپ کو جو اگزامپل دے رہا یہ جو ہے تھری فیس کونٹیکٹر کا اور سسٹم میرا جو ہوگی تو میں اس ہی ایک میں سمجھاؤں گا جو ہمارے بڑے بڑے سسٹم آتے ہیں وہاں پہ جو کمپریسر لگا جو سیفٹیاں ہوتی ہیں ہائی پریشر لگا ہوتا ہے لوگ پریشر لگا ہوتا ہے ٹائم ڈیلے بھی یوز کر سکتے ہیں ریلے بھی یوز کر سکتے ہیں بہت ساری سیفٹیاں اس میں یوز کرتے ہیں تو اس کو ہم اگزامپل لے کر سمجھائیں گے تو آپ کو سمجھ میں آگے کہ جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں اس کا کیا مطلب بیسک ریزن کیا ہے کیا ضروری ہے تو میرا کونٹیکٹر ہو گیا اور یہ تین سپلائی یہ ہو میری تین سپلائی ہو گئی یہ اوپر والا ہمارا ہو گئی ہے تو یہاں پہ مان کے چل لیں یہ میرا کونٹیکٹر سے دو سو بیس ورڈ پہ کام کر رہا اگر مان کے چلیں اگر تین سو اسی پہ ہے تو یہاں نیوٹل کا کام ختم ہو جائے ایک سپلائی یہاں پہ ڈائریکٹ آئے جائے گی یہ سپلائی ایک اٹھا گئے ڈائریکٹ جیسے اور ایک جو کنٹرول ہوگی دو فیس یہاں مکمل ہو جائیں گے تو ابھی ہم ایکزامپل مان لیتے ہیں یہ میرا دو سو بیس ورڈ پہ ہے تو یہاں پہ سپلائی آگئی اور یہ سپلائی میری ایسے ایسے تینو آٹپٹ کے کے لئے وہ جو نکل گئے اور یہ میرا ہے کمپریسر ٹھیک ہے مان لیا کمپریسر میرا یہ ہوئے کمپریسر پہ یہ تینو لائن آ کر کے کنیکٹ ہو گئی اور کمپریسر ہم کو چالو کرنا ہے تو یہ جب تک چالو نہیں ہو جب تک ہمارا کونٹیکٹر دبے گا نہیں اور کونٹیکٹر ہمارا جب ہی دبے گا جو ہماری سپلائی آری کنٹرول ہو کر کے وہ ہمارے کیا اب ہمیں ضرورت ہے کہ کمپریسر ہم کنٹرول کرنا ہے ہائی پریشر اگر ہمارا ہمارا سیپٹی ہمارا کام کریں ایم پیار کی ہمارا کو سب سیپٹیاں ہیں ہماری جو کمپریسر کو کنٹرول کیا جاتا ہے کبھ کس سوگو سیکھی سیپٹی ہند ہو سکتے ہیں لیکن سیفٹی کو سمجھ کے آپ کو وائرنگ کرنا تو جو ایک مائن وائر کنٹرول ہوتی ہے اسی کو سیفٹی کے حساب سے کنٹرول کرتا ہی تو ہم نے کیا کیا یہ مان لیتا ہے یہ سپلائی ہماری ایک یہاں چلی یہ مان لیتا ہے ان ریموٹ ہو گئی ہو سکتا یہ ریموٹ سے آ رہے ہو ہو سکتا ہے یہ کسی PCB سے نکل لی ہو ہو سکتا ہے کسی اور چیز سے نکل لی یہ ایک سپلائی یہاں چلی ایسے کنٹرول اب اس کنٹرول کو ہم کیا کریں گے مان لیا یہاں پہ میں نے ایک سیفٹی لگایا دیس کا براہ ہو گیا ایچ پی آئی پریشر آئی پریشر میں گئی اور یہاں سے نکلی میں نے بتایا جتنی بھی سیفٹی ہیں سب جنہیں ایک سے دیں گے ایک سے وہ نکل جائے پھر یہ ہو گیا مان لیا ایل پی لو پریشر سوئی سپلا یہاں سے نکلی ایسے آگے پھر یہ نکلی ابھی ہم نے کیا ہے کہ یہاں پہ ایک لگا دی ریلے جو کی یہ ہو گئی میری ایک ہی یہ ریلے یہ ہو گئے ریلے ریلے کا ڈیزائن سب کا تھوڑا وہ ڈیفرنٹ ہوگا ہے لیکن جو یہ نمبر یہاں تو ہوتے ہیں دیکھ پا رہے ہیں یہ نمبر یہاں پہ ایک سیم ہو نائنٹی فائیب نائنٹی سکس اسی زدہ کنٹرول کیا جاتا ہے کوئی بھی ریلے ہوگا نائنٹی فائیب نائنٹی سکس انسی والے پائنٹ پہ یوز کرنا ہے تو اینو والا ہوگا وہ نائنٹی سیون نائنٹی ایٹ ہوگا اور انسی والے نائنٹی فائیب نائنٹی سکس یہ تقریباً میکسیمم یہی نمبر ملے گا تو ہم آن لیتے ہیں کہ یہ ریلے کو یوز کیا جاتا ہے تو جو ریلے یوز کیا جاتا ہے کیا اسی کے نیچے یہ لگا دی جاتی ہے ایسے یہاں پہ آؤٹپٹ ہوتا ہے ہمارے جو ہے کونٹیکٹر کا وہاں سے یہ کنیک کر دی جاتی ہے تو جو سپلائی کونٹیکٹر سے نکلی یہاں سے نکل کر کے یہاں سے پاس ہوگئی لیکن کیا ہوتا ہے اگر جو سپلائی ہمارے یہاں ایسے نکالی گئی اگر یہاں پہ جو نے ہائی ایم پر ڈیٹیکٹ ہوگا یا کوئی اور یہ پرابل ہوگا تو یہاں پہ جو سپلائی نائنٹی فائنٹی سکس نکلتی وہ یہاں سے جنہیں ایک جو انکم مگ ہے یہاں سے آیا گیا یہاں سے آؤٹ ہوگی تو یہ آؤٹ نہیں ہوگی یہاں پہ اس کو مطلب وہ اجسٹ کرنے کے لیے جس جس پہ ہم یہ سیٹ کر دیں گے اتنے پہ یہ کام کرے اس سے اگر جیادہ ہو جائے گا تو یہ جو سپلائی یہاں سے نکل لیے وہ آؤٹ نہیں کرائے گی تو یہ بیسک چیز آپ کو بتانا ضروری تھا تو کیا کیا ہم نے ہائی پریسٹی سے نکلا لو پریشر سے نکلا اگر اور کوئی ہمارے سیسٹم ہنے تو اس میں اس میں بھی گیا مال کرراک اگر wording آہ ڈیشٹیر بھی ہمان لیتے ہیں ایک آپ کو سمجھانے уверین کے لیے بھی ٹی اگر ہمارے سیسٹم پریجنگ والا سیسٹی لگا ہے تم میں بھی لگلیتے ہیں لگہ لیتے ہیں آئیسے گیا스트�ดู سپ estaban کے لیے ہم نا کرنے دو سائی کہ یہاں سے نکلی یہاں سے نکلی یہاں کوئی بھی اگر ہمارا سسٹم پرابل ہو یعنی ہائی پریشر بڑھ رہا گیس کم ہو گئی اور ڈیچارڈ پریشر بہت زیادہ ہو گیا یا ہمارا انٹی فریجنگ اگر ہمارا سسٹم میں آئی جمری ہو سکتا ہے کہ کوئی بھی ریزن ہو سکتا ہے تب بھی یہ سپلائے پاس نہیں کرائے گا تو یہ سارے سیپٹیاں ایسے کام کریں گے یہ سریج بائس کام کریں گے یہ مینوال طریقہ ہے اگر ہمارے سسٹم میں سرکٹ لگا تو سرکٹ میں ہو سکتا ہے یہ کام کریں گے لیکن مینوال طریقہ یہ ایسے کام کریں گے سرکٹ والا تو سیمپل ہے جا کر کے ہم نے ساری سیفٹی اٹھا کر کے سرکٹ میں جانے وہ ڈال دی اور اس سرکٹ سے ہمارا کنٹرول نکلا دارکت ہمارے کونٹیکٹر پا آگے کونٹیکٹر کو چالو کر دیا وہ تو جانے طریقہ آسان ہے لیکن یہ جو مینوال طریقہ یہ تھوڑا مشکل ہوتے ہیں تو یہاں پر دیکھو ہائی پریسر لو پرسر ڈیچارڈ ٹمپرچر انٹی فریجنگ والا سارا کو لگا ابھی ہم یہاں پر مان لیتے ہیں کہ ہمارا جو یہ یہ ریلے بھی مان کے چلی لگا تو نائنٹی فائی نائنٹی سکٹی ہم نے اٹھایا ایک نائنٹی فائی والے پر دے دیا اور یہاں سے نکالا نائنٹی سکس والا اس کونٹیکٹر پر دے دیا یہ ہمارا دوسرا پوائنٹ کونٹیکٹر کا تو ایک ان ملا یہاں سے جو آ رہا وہ آ رہا فیر تو جیسے اس کو یہاں ملے گا 220 اس کمپلیٹ ہو جائیں گے اور یہ کونٹیکٹر ہمارا چال ہو جائے گا تو یہ بیسک طریقہ ہے کونٹیکٹر کنٹول کرانے کا ہے ابھی جو چیز ہم نے بتائی کہ یہاں پر نائنٹ اور بھی کوئی سیفٹی ہو سکتا ہے تو آپ اس کو بھی یوز کر سکتے ہیں کوئی بھی پہلے بعد میں دے سکتے اس میں کوئی ضروری نہیں کون پہلے کون بس یہ ہے کہ ایک سیفٹی اور یوز کر سکتے ہیں جس کو بولتے ٹائم ڈیلے جیسے آپ یہ دیکھنا یہ ٹائم ڈیلے ہیں تو یہ اس کو استعمال کرنے کا ایک طریقہ ہے اس کو جہاں پر یوز کرنے یہ آپ کو پتا ہونا ہے کچھ یعنی سیفٹیاں ہیں اس میں تھوڑا ایکسپشن ہوتا ہے کہ کہاں پر یوز کرنا ہے اور ایسے یہ بھی ہے تو وہ چیز کا آپ کو جنہیں مطلب معلوم ہونا ہے کہ جو بھی آپ سیفٹی سیسٹم اگر چالو ہوا یا بند ہوا تو یہ یعنی یہ ٹائم ڈیلے میکنگ کے کام کرتے ہیں یعنی ہم کو دو منٹ کی ٹائم ڈیلے جنہیں وہ جنریٹ کرنی ہے تو ہم کیا کریں گے اس کو ایسے بیچ میں یہاں پہ لگا دیں گے جو سپلائی یہاں سے نکلی اس پہ آئی یہاں سے نکل کر یہ کونٹیکٹر پہ جائے تو اب اگزامپل فور یہاں پہ میں نے کیا لکھا یہ لکھ دیا ٹائم ڈیلے یہ ٹائم ڈیلے ہو گیا تو یہاں سے نکلہ ٹائم ڈیلے میں گیا اور ٹائم ڈیلے سے آؤٹ ہو گیا سیمپل سریز میں سارا یوز ہونا ہے ٹھیک ہے اگر ان کیس اگر ہم یہاں پہ اس ٹائم ڈیلے کو ہم نے آخری میں ہی یوز کرنا ہے پہلے نہیں یوز کرنا ہے اگر پہلے یوز کر لیں گے تو کیا ہوگا ان کیس ہمارا ہائی پریشر لو پریشر کوئی بھی کنڈیشن میں چالو بند ہوتا ہے تو یہ سپلائی یہاں سے پہلے ایک بار جائے گی اور جیسے یہاں پہ سپلائی ہائی پریشر سے دکت کر رہا ہے اور یہ یہاں پہ سپلائی ڈراؤپ ہو گئی پھر کچھ سیکنڈ کے بعد یہ سپلائی پھر آنے لگی تو یہاں بھی جب سپلائی ایک بار ڈراؤپ ہوگی تو یہ دو منٹ کے بعد ہی سپلائی نکالے گا ٹائم ڈیلے اس لیے ڈیوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ لگانے کا فائدہ ہے اگر یہاں ہے ہم نے یہاں پہ لگا لیا یا اچپی اور الپ کے بیچ میں لگا لیا یہاں پہ ہم نے دے دیا ٹائم ڈیلے ٹیک ہے یاہاں پہ اگر ہم نے دے ویزلوب کو دے دیا ٹائم ڈیلے تو کیا کریں یہاں سپلائی نکالی یہاں پہ گئی اورواں لیا اس کنڈیشن میں یہاں پہ آر ایڈھکت پرابلم آرہی تو یہ کیا کریں یہ سپلائی یہ سے جاتی رہے گی بند ہوتی چلتا ہےAAAA اگر ہے بند ہوتا چلتا ہے یہ بہت ہی وولٹیج thirds самого پہ کام کرتے ہیں اگر ایک دو بار چالو بند ہوگا ہے تو کمپریسر میں جرکن کا پرابوم ہوگا آہ اور ڈیک کو ڈک ہوگا چالو بند ہونے سے تو یہ پر collection کر سکتا ہے یعنی بہت ہستے چالو بند ہوگا تو اس کے point پہ بھی خراب ہوسکتے بھی خراب ہوسکتے بھی خراب گو سکتا ہے ان کیوم ہو سکتا ہے کمپریسر چار کمپریسر لگا دو کمپریسر لگا ایک کمپریسر لگا کتنے بھی کمپریسر لگا کیسے بھی ہو آپ کنٹرولنگ ایسے ہی کرنا ہے اور بھی کوئی جو کوئی وہ ہے اگر سیفٹی لگا ہے تو آپ اس کے حساب سے اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں یہ ہو گیا بیسی فورمولا کنٹرول کرانے ہیں یہ یعنی وائرنگ ایسے ہوئے سنگل فیس والا میں نے بتایا تھا سنگل فیس والا میں نے یہاں سمجھایا تھا جیسے آپ کا سیلنگ فین کام کرتا ہے ویسے یہ کنٹرکٹر کو سنگل فیس میں ہو چاہے تھری فیس سبھی میں ایسے ہی کنٹرول کرتا ہے بس سیفٹی ہے ہم کو کیسے یوز کرنا ہے بس اس کا ہم کو پتا ہونا چاہیے اب باری آتی دوستو کچھ کنٹرکٹر میں میں نے سٹارٹنگ بتایا تھا اپنے سارے لگے ہوئے ان کا کیا کام ہے تو نو انسی ہوتے ہیں ایکزولری لگی ہوتی ہے وہ چھے آپ تھوڑا سمجھ لیں یہ بھی بہت ضروری ہے کنٹرکٹر سمجھ دیکھ سکتے ہیں کنٹرکٹر کا پوائنٹ ہے تین تو پوائنٹ ہو گئے L1 L2 L3 T1 T2 T3 یہ تو ہو گئے مین سپلائی جہاں سے ہماری سپلائی نکلتی ہے یہ ہمارا انسی ہو گیا اسی میں یہاں پہ جو ہے اس ٹائپ کی ایکزولری لگی ہوتی ہے یہ باہر ٹائپ کا ہوگا تو ایکزولری بولی جائے گی اس ٹائپ کا ہوگا یہ اس کے ساتھ انہوں کا ایک ہی کام ہے جس یہ ہے کہ اس کے ساتھ یہ اٹیچ آتا ہے ایم بیلٹ آتا ہے یہ جو الگ سے ہم اس کو جینے الگ سے لگی ہو ٹھیک سے یہ الگ سے لگی ہو تو یہ ایکزولری کا کام کرتا ہے اور اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں بھی جو ہے یہ ہمارے تین پوائنٹ ہو گئے جو ہائی ولٹی والے تین L1 L2 T3 اور یہ ہمارے اوپر ہو گئے اس میں NO بھی ہے Nc بھی ہے تو یہ NONC کا کام کیسے استعمال میں لانا چاہے ایکزولری ہو چاہے NONC ہو تو اس کو بیسکلی ہمیں اس حساب یوز کرنا کسی کی آپ نے دیکھا سٹار ڈلٹا کنیکشن میں انٹرلوکنگ کے لیے یا اور کوئی جیسے پینل انٹرلوکنگ کے لیے یا فیڈبیک کے لیے فیڈبیک کے لیے بھی یوز کر سکتے تو یہ اس کا کام آتا ہے تو یہ تھوڑا الگ ٹاپس سے ہٹ کر رہا ہے لیکن یہ میں تھوڑا بیسک سمجھانا چاہ رہا تھا کہ یہ NONC کیا ہوتا ہے جب جو ہمارا NC ہے تو جو ہمارا ہے وہ مان کے چلیے اگر میں پریکٹیکل کر کے لکھاؤں تو آپ کو سمجھ میں آگا آپ لگائیے اس میں جب یہ میرا NC پوائنٹ ہے ٹھیک ہے یہ بھی چال ہوئے کونٹیکٹر جس میں چال ہوگا اس میں یہ دیکھ سکتے ہیں یعنی بند کنڈیشن پہ کونٹیکٹر جب بند ہوگا تو یہ سپلائی نکالتا رہا ادھر سے ادھر نکالتا رہا اور جیسے کونٹیکٹر چال ہوگا اس سے یہ بند ہو جائے گا اور اس کا جو بول سکتے ہیں اینو والا وہ اس کا پوجیٹ ہوگا یعنی جب کونٹیکٹر دیکھ سکتے ہیں NC میں بند پہ سپلائی وہ نکالے گا اینو میں ہوگا تو چالو پہ سپلائی نکالے گا تو دوستو ابھی تک اگر آپ ویڈیو میں بنے ہوئے ہیں تو سب سے بیسٹ پوائنٹ ہے آپ کا جو ابھی ہم کبر کرنے والے ہیں کہ اس میں جو فالٹ آتے ہیں وہ کیا کیا فالٹ آتے ہیں اور کیسے ہم اس سے ریپیئر کریں گے جو کی بہت ہی اہنکار آپ نے کونٹیکٹر ریپیئر کرنا سکتے ہیں تو مانکہ چلی آپ کی کافی پیسے بچنے والے ہیں جو کی ہوتا ہے تھوڑے سے پروبلم ہے لیکن لوگوں کو معلومات نہیں ہو کہ سمجھ نہیں ہو تو پورا ہی کونٹیکٹر چینج کر دیکھتے ہیں کر دیتے ہیں لیکن ہمیں ایسا نہیں کرنا اگر ہمیں پتا ہے ساری چیز ہم ریپیئر کر کے اپنا کام نکال سکتے ہیں جو فالٹ آتے ہیں وہ جنہیں کچھ میند جیسے ہمانکہ کونٹیکٹر آن نہیں ہو رہا کونٹیکٹر جہا ہے کونٹیکٹر جہا ہے نیچے نہیں دھب رہا ہے جس خیر وہ باد میں آتا ہے کونٹیکٹر بعد باہر جنہوں وہ ٹریپ کر رہا ہے ہولڈ نہیں ہو رہا ہے کونٹیکٹر ہمیں ساؤنڈ کر رہا ہے نوائزی ساؤنڈ کر رہا ہے پھر اس کے بعد آتا ہے کونٹیکٹر آؤٹپور نہیں نکالا ہے یہ بھی ایک پرابلم آتا ہے اکثر جہا ہے یہ ہوتا ہے کہ کمپریسر میرا چالو نہیں ہو رہا ہے یا سپلائی میں پروپر نہیں نکالا ہے تو اس کا بھی ایک پرابلم آتا ہے سارے پرابلم اس ٹاکٹر میں ہم کور کریں گے سمجھیں گے اور ریپیئر کرنے کی کوشش کریں گے تو سب سے بیسک چیز ہم سمجھتے ہیں کونٹیکٹر اگر خراب تو کیسے چیک کریں تو کونٹیکٹر چیک کرنے کیلئے ہم آپ کو ملٹی میٹر سے دکھائیں گے کیسے جنہیں چیک کریں گے کوئیل اس کا پھر ہم آگے اور بھی پوائنٹوں پر بات کریں گے تو ابھی ہم جو ہے کونٹیکٹر کو چیک کرنے کے دو طریقے ایک تو ہم یہ ملٹی میٹر لگا کر چیک کر سکتے جیسے ہی اس کے دو یہ کوئیل والے پوائنٹ ہیں اس کی ریڈنگ چیک کریں گے بیسک کی یہ کونٹیکٹر کو جو ہے ریڈنگ پر لگا لیں گے ونڈینٹی پر لگا لیں گے اور اس کو ہم چیک کریں گے اس کے جو یہ ریڈنگ بتانا چاہیے شاید ہول ہو گیا ہاں یہ ہول ہو گیا لگا لگا لیں گے اور یہاں پر کچھ ریڈنگ بتا رہے اس کا مطلب کوئل ہمارا صحیح ہے کچھ ریڈنگ بتانا چاہیں اس کا مطلب یہ ہمارا کوئل صحیح ہے پھر ایک ایک طریقہ یہ ہوگیا دوسرا طریقے کیا ہم سپلائی دیکھنے کے بھی چھک کر سکتے ہیں سپلائی دیکھنے کے بھی چھک کر سکتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس میتر کے ہمارے پاس سپلائی نہیں ہے میٹر میں یا دونوں증 میں 간� parliament کو ہمارے پاس چیسٹ کے لوگ کونڈیشن میں چک کر دیکھیں دونوںες seks اگر کوئی ڈاؤٹ اچھا انجام ملٹی میٹر سے میں نے چھک کر لیا ہموں سپلائی دیکھنے کے سامگرے بھی چلو کر سکتے ہیں عere solved میں کریں کیا کوئی مطلب ہے تو میں خلقے سے مزید کریں۔ میرا پوائنک تک گیا کہ اگر کونٹیکٹر نہیں ہو رہا تو ہم چیسے چک کریں گا کائل کیسے چک کریں گا، کائیسے چک کر سکتے ہیں؟ ابھی کوئی جو ہے کونٹیکٹر میں پرابلم آتی ہے کہ کونٹیکٹر مطلب ہولد نہیں ہو رہا جسے یہ بات آتی ہے اس جسے شدہ آ رہا آپ کیانکٹر آرہا ہے یا بار بار ٹریپ کر رہا ہے تو اگر ہولد نہیں کر رہا تو ہو سکتا ہمارے ان کانٹیکٹروں پر سپلائی ہی نہ آ رہی ہو جتنی وولٹ اس کو چاہیے اتنی وولٹ ہی نہ آ رہی ہو اس وجہ سے کانٹیکٹر ہول نہیں ہو رہا ہے یا دب نہیں رہا ہے پھر کبھی کہتا کیا ہوتا کانٹیکٹر ٹریپ ہونے لگتا ہے تو وہ ٹریپ ہونے میں بھی کئی سارے ریزوں سے ٹکتے ہیں جیسے یہ کوائل ہے نا تو یہ ہیٹ اپ جادہ ہو جائے گا ہیٹ اپ ہو جائے گا تو اس کے وجہ سے بھی جہاں موز کہتا کیا ہے ایک ہیٹ اپ ہے تب یہ پرابلوم کرے گا اور ہیٹ اپ ہیٹ اپ ہے تب بھی یہ پرابلوم کرے گا پھر دوسرا ہمارا آتا ہے کہ اگر ہائی پریشر möگا تو اس کی وجہ سے بھی اب یہ پرابلوم کر رہا تو اس کی وجہ سے کامٹیکٹر ہمارے ہیٹ کرے گا اگر ہی سپلیٹ وغیرہ میں ہے تو ہو سکتا ہمارے جو یہ سپلائی نہیں آ رہی ہے یا جہاں سے جوائنٹ ہے یا کنیکٹر ہے وہاں سے کچھ پرابلم ہو سکتی تو ٹریپنگ کے پرابلم میں آپ یہی پوائنٹ چک کر سکتے ہیں اگر کمپریسر مارا بار بار وہ ٹریپ کر رہا ہے یا کچھ اور پرابلم کر رہا ہے اب آتا ہے کونٹیکٹر ہمین ساؤنڈ کر رہا ہے یعنی ساؤنڈ کر رہا ہے نوائزی کر رہا ہے جنہیں ساؤنڈ آ رہی ہے اور بہت زیادہ آواز کبھی گزہ کرنے لگتا تو اس کنڈیشن میں بھی ہمکو جو ہے کمپریس چک کرنا والی ہونا چاہتا ہے ریپی ہم آ سکتا ہے تو اس کنڈیشن میں ہمیں کیا کھول کرتے ہیں جیسے کی یہ میرے میں اس سے پہلے کھول کے جو دکھایا تھا یہ ایسے یہ پوائنٹ ہوتے ہیں تو یہاں پہ جنگ آ سکتا ہے مٹی آ سکتی تو اس کے وجہ سے یہ آواز کرنے لگتا ہے تو آپ پورا ڈسمنٹل کر لیں ان پوائنٹوں کو ساپ کرنے اچھے سیں اگر یہ گندے ہوں گے یا اس کے جنگ لگی ہوگی کاربن ہوگا تو یہ اس وجہ سے بھی آواز کر سکتے ہیں ایک ریزن دوسرا ریزن کیا ہوتا ہے کہ اس میں د ہوں بنا ہوا ہے دونوں تمہیں تو اس میں کوئی دکھنیں چاہے ایسے بٹھا لے گی کسی دیکھ گ studied پر دیگی ہے ایک سائٹ پر ایسا ہوگا اور ایک سائٹ میں میں دیکھانے کوشید کروں گا ایسے آپ پلین سائٹ پہ ہم کو دھیان رکھنا اپووجیٹ میں لگا جیسے مالی اس سائٹ پہ لوگ ہے تو ایک سائٹ پہ جنہیں یہ ہوگا تو ایک سائٹ پہ یہ لوگ والا اور ایک سائٹ پہ یہ پلین والا ایسے ہونا چیز یعنی ایک ایک پلین ایک جو ہے یہ لوگ والا ایسے ہونا چیز ایک سائٹ پہ اور اگر دونوں پہ کوئی مسئلا نہیں اور پھر کسی کسی میں کیا ہوتا ہے جو کونٹک پوائنٹ ہوتا ہے یہ انبیلنس ہو جاتے ہیں تو اس وجہ سے بھی آواز ہونے لگتی ہے نوائزنگ آنے لگتی ہے جو میں ریزن ہوتا وہ یہاں سے ہوتا انٹرنلی جو اس کے پوائنٹ ہوتا ہے کاربن آ جائے گا تو آپ اس کو نکال کے ساپ کر کے پھر دوبارہ بیٹھال دیں اور پھر اس کے بعد جو ہے آپ چلائیں گے تو آواز آپ کی جو ہے چلی جائے گے ریمو ہو جائیں گے اکثر یہ پروبلم آتا ہے کی سپلائی ہماری پروپر پاس نہیں ہو رہی یہ بھی کونٹیکٹر میں جو نے فالٹ آ جاتے تو کیا ہوتا یہ جو پوائنٹ ہمارے ہیں یہ والے ایک اوپر ایک نیچے جب یہ دونوں آپ اس میں ملتے ہیں جیسے کہ میں نے پہلے بتایا تھا یہ کونٹیکٹر کے اندر ایسے ہوتے فکر اور یہ اوپر والا ٹاک ہوتا ہے جیسے کہ آپ اس میں دیکھ پا رہے ہیں یہ نیچے جو لگے ہوئے ہیں یہ والے یہ ہمارا یہ پوائنٹ ہے یہ دونوں آمنے سامنے اور یہ جا کر کے اس کے اوپر بیٹھتا ہے اور ہمارا یہ جو نے یہ پوائنٹ بیٹھتا ہے جو یہ پوائنٹ ہے یہ میں اگر یہ جل گیا ہوں گے نیچے اوپر کاربن آ گیا ہوگا تو یہ اس وجہ سے سپلائی ہماری پروپر پاس نہیں ہو سکتا بلکل ہی نہ پاس اگر یہ ریپیر کرنے والے ہیں ساف کرنے والے آپ ان کو ساف کر سکتے ہیں اور زیادہ خراب ہو گئے ہیں تو پھر آپ اس کو پھر جو دور اگمال سے یوز کرنا سوکھا نہیں یوز کر کوئی ڈبلو فوٹی ڈال لیں اور اس کے بعد یہ رگڑ ہے آرام سے پھر یہ ساف ہو جائے جیسے کی یہ پوائنٹ تھوڑا سا میں نے کوشش کیا یہ اتا ہے کہ یعنی آپ اس میں کمپیر کریں آپ اس سے کمپیر کریں یہ تھوڑا سا زیادہ گندہ یہ ساف ہے اور ساف کریں اچھے اجھے تو یہ پوائنٹ یعنی ساف ہونا چاہیے چاہیے مطلب یہ چمکنا چاہیے کاربن ہوگا تو پروپر سپلائی ہماری پاس نہیں ہے جو ہم سپلائی یہاں دیں گے یہاں سے باہر نہیں نکلے گے تو ایک یہ پوائنٹ ہو سکتا ہے تو ہم نے رائے پہ جنے مطلب وہ کور کر لیا ہے کونٹیکٹر کے جو فالٹ آتے ہیں جو اس کی ڈیٹیل ہو سکتی ہے جو جانکاری ہو سکتے تو میں نے سارے اس میں دکھانے کی کوشش کی کیسے چوڑیت وولڈ ہے کیسے دو سو دیس وولڈ ہے کیسے کام کرتا ہے سارے ڈیٹیل میں نے سمجھانے کوشش کی وائرنگ کا بھی بتانے کوشش کی اگر آپ کو جو ہے وائرنگ پوری سیکھنی ہے تو میں نے آلیڈی وائرنگ کئی اسیوں سے ریلیٹر بنائی تو آپ وہ جا کر دے سکتے ہیں جو کی آپ کو جو ہے لنک ڈسکریپشن مل جائے گا اور یہاں آئی بٹن پہ بھی آپ کو مل جائے گا